مدینہ منبرہ کی طرف حجرت کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ نہ ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف حجرت کی تو قریش کو خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کا جلد استحصال نہ کر دیا جائے تو وہ زور پکڑ جائیں گے اس خیال سے انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تاہم حجرت کے دو سال تک کوئی قابل ذکر مارکہ نہیں ہوا صرف اس قدر ہوا کہ دو تین دفعہ قریش چھوٹے چھوٹے گروہ کی صورت میں مدینہ کی طرف بڑھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر پا کر ان کو روکنے کے لئے تھوڑی تھوڑی سی فوجیں پھیجی اور وہ وہیں رک گئے دو حجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا جو نہایت مشہور مارکہ ہے اس کی بددہ یوں ہوئی کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا تجارت کا مال لے کر شام سے واپس آ رہا تھا راہ میں یہ غلط خبر سن کر کہ مسلمان اس پر حملہ کرنے چاہتے ہیں قریش کے پاس اس نے قاست بیجا اور ساتھ ہی تمام مکہ امڑایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر تین سو آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے عام ورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا صرف کافلہ کے لوٹنے کی غرص سے تھا لیکن یہ عمر محض غلط ہے قرآن مجید جس سے زیادہ کوئی قطی شہادت نہیں ہو سکتی اس میں جہاں اس واقعہ کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر مدینہ سے سچائی پر نکالا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ ناخش تھا وہ تجھ سے سچی بات پر چھگڑتے تھے بعد اس کے کہ سچی بات ظاہر ہو گئی گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جب کہ خدا دو گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہوں میں کچھ زور نہیں ہے وہ ہاتھ آجائے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلنا چاہتے تھے تو مسلمانوں کا ایک گروہوں چکچاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ موت کے موں میں جانا ہے کافروں کے دو گروہوں تھے ایک ابو سفیان کا کاروان تجارت اور دوسرا قریش کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لئے سرو سمان کے ساتھ نکل چکا تھا اس کے علاوہ ابو سفیان کے کافلے میں صرف چالیس آدمی تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے تین سو بہادروں کے ساتھ نکلے تھے تین سو آدمی چالیس آدمی کے مقابلے کو کسی طرح موت کے موں میں جانا نہیں خیال کر سکے تھے اس لیے اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافلے کے لوٹنے کے لئے نکلتے تو خدا ہرگز قرآن مجید میں یہ نہ فرماتا کہ مسلمان ان کے مقابلے کو موت کے موں میں جانا سمجھتے تھے بہرحال آٹھ رمضان دو ہجری کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو تیرہ آدمیوں کے ساتھ جن میں سے تیراسی مہاجرین اور باقی انصار تھے مدینہ سے روانہ ہوئے قریش کے ساتھ نو سو پچاس کی جمعیت تھی جن میں بڑے بڑے مشہور بہادر شریک تھے مقام بدر میں جو مدینہ منورہ سے قریباً چھے منزل ہے مارکہ ہوا اور کفار کو شکست ہوئی مسلمانوں میں سے چودہ آدمی شہید ہوئے جن میں چھے مہاجر اور آٹھ انصار تھے قریش کی طرف سے ستر مقتول اور اسی گرفتار ہوئے مقتولین میں ابو جہل اطبا بن ربیع شعبہ اور بڑے بڑے روسائے مکہ تھے ان کے قتل ہونے سے قریش کا زور ٹوٹ گیا حضرت عمر اس مارکے میں رائے و تدبیر کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو رہے لیکن ان کی شرکت کی مقصود خصوصیات یہ ہیں قریش کے تمام قبائل اس مارکہ میں آئے تھے لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ میں سے ایک متنفس بھی شریک جنگ نہیں ہوا اور یہ عمر جہاں تک قیاس کیا جا سکتا ہے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روب کا اثر تھا دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے اور خلفہ کے بارہ آدمی شریخ جنگ تھے اور تیسری بات سب سے پہلے جو شخص اس مارکہ میں شہید ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حلام تھا چوتھا حاسی من حشام بن مغیرہ جو قریش کا ایک معزز سردار اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مامو تھا حضرت عمر کے ہاتھ سے مارا گیا یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں شمار کی گئی ہے کہ اسلام کے معاملات میں قرابت اور محبت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا تھا چنانچہ یہ واقعہ اس کی پہلی مثال ہے اس مارکہ میں مخالف کی فوج میں سے جو لوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تداد کموں بے ستر تھی اور ان میں سے اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے مثلا حضرت عباس رضی اللہ عنہ عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو العاص بن الرعی ولید بن ولید ان سرداروں کا زلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت خیز سما تھا جس نے مسلمانوں کے دل پر بھی اثر کیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی نظر جب ان پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھیں کہ تم متی ہو کر آئے ہو شریفوں کی طرح لڑ کر مر نہیں گئے اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا اسلوک کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے رائے لی اور لوگوں نے مختلف آرائیں دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں اس لئے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ و قرابت کو دخل نہیں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اور اس طرح کے ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کرے علی عقیل کی گردن ماریں حمزہ عباس کا سر اڑھائیں اور فلان شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان رحمت کے اقتضاء سے حضرت ابو بکر صدی کی ٹائپ پسند کی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا اس پر یہ آیت نازل دی ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کر لیں بدر کی فتح نے اگرچہ قریش کے زور کو گٹایا لیکن اس سے اور نئی مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا مدینہ منورہ اور اس کے اطراف پر ایک مدت سے یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ملکی انتظام کے سلسلے میں سب سے پہلے کام یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے برخلاف دشمن کو مدد نہ دیں گے اور کوئی دشمن مدینہ پر چاڑ آئے تو مسلمانوں کی مدد کریں گے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پدر سے فتح یاب ہوئے تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ مسلمان زور پکڑ کر ان کے برابر کے حریف نہ بان لیں چنانچہ خود چھیڑ چھاڑ شروع کرتے ہیں اور کہا کہ قریش والے فن حرب سے نہ آشنا تھے ہم سے کام پڑتا تھا تو ہم دکھا دیتے تھے کہ لڑنا اس کو کہتے ہیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا توڑ ڈالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال دو ہجری میں ان پر چڑھائی کی اور بلاخر گرفتار ہو کر مدینہ سے جلاوطن کر دئیے گئے اسلام کی تاریخوں میں یہودیوں سے لڑائیوں کا جو ایک متصل سلسلہ نظر آتا ہے اس کی ابتداء اسی سے ہوئی تھی جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے پہلی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا آئندہ کی ویڈیوز کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا